بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشلی ہے بلیک والی میں نے ڈرائی فروٹ میں گریپس وائٹ اور بلیک بنانا اور ایپل لیا میں نے ایپل کو کٹ لیں گے ایپل کو میں چھلکے ساتھ چھلکے کے ساتھ ہی کاٹوں گی تاکہ کلر فول اچھا سا ہے اور بنانا کو بھی ایسے کاٹ لیں گے گریپس پر دیکھیں کتنے گریپس پنک سے خوبصورت سے گریپس ہے ہمارے بلیک والے بھی ایسے کاٹ لیں گے اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سے کچھ نٹس ڈالوں گی مدام تھوڑی سے میں نے ہاف کریم ڈالنی ہے پہلے ڈالنے کے بعد اس میں ہاف پیالی میں نے چینی لی ہے آپ جتنی آپ کو پسند ہے میٹھا آپ اتنی چینی ڈال سکتے ہیں ہاف کریم میں چینی ڈال کے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں پھر ہم دوسری چیزیں ڈالیں گے اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اپل ڈالیں گے اس کے بعد ہم اپنے خوبصورت سے پنک سے گریپس ڈال رہیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے بنانا اس کے بعد پھر گریپس ڈالیں گے بلیک والے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میری آواز میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ آئے میری تک میرا گلا ہراب ہے اس کے بعد ہم ہاف کریم اوپر سے پھر ڈالیں گے بھی تھوڑا سی مکس کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اب یہ اوپر ڈالیں گے ہم بلیک کشمش جو ہے یہ ڈال دیں گے ساتھ مکس کر کے پھر اچھی طرح سے اس کو اب جو ہمارے بول ہیں اس میں ڈالیں گے گول میں ڈالیں گے اب دوسرے میں بھی ڈال لیتے ہیں ایسے سے ایکول سے آپ اچھے طریقے سے ڈال لیں تاکہ ہر بائٹ میں ہر ایک کو اچھا فلیور ملے اتنی پیاری خوشبو ہے اتنی تھندک سی ہے ان فروٹ میں ہر فروٹ کی الگ سی خوشبو ہے اوپر سے ہم پھر کریم ڈال لیں گے اچھے طریقے سے ہم سائیڈوں پر بھی اچھے سی کریم ڈال لیں گے کریم بھی ہماری بلکل تھنڈی ہوئی ہے کریم فریزر میں رکھتی ہم نے بلکل تھنڈی ہماری کریم ہے اور بہت ہی زبردست بنے گی مزے کے بنے گی اچھے طریقے سے ہم کریم ڈال لیں گے اب نٹس ڈال لیں گے بدا میں نے ایسے کاٹے تھے وہ ڈال لیں گے تھوڑے سی دیکھیں تین بول میں میں نے ڈال لیا دینوں میں میں ڈی شوٹ کر دی ہے ایسے ہی درمیان میں ہم بادام ڈال لیں گے اس کے بعد پھر کشمش ڈال لیں گے یہ ڈرائی فروٹ پہ لیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا مزے کا میرا تو ابھی کھانے کا فوری طور پہ دل کر رہا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپ اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کی دیئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا دیکھیں اب چھوٹی سی چمچ میں نے لیا ہے ایک الگ لیا میں نے سویٹ سی ڈیش ہے چھوٹی سی نائس سی ڈیش ہے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے میمانوں کو پھر خاص میمانوں کو ضرور کھلائیے گا اور اب میں رکھوں گی اس کو فریزر میں جب تک صحیح تھنڈی ہماری کریم نہیں ہو جائے گی صحیح تھنڈا ہم اس کو کر لیں گے اس کے بعد پھر ٹرائی کرتے ہیں تینکس پور وچنگ خدا حافظ